فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا ہے نا یہی نعرہ مشرقین مکہ نے لگایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب کو کہا کہ ایک اللہ ہے جس نے بنایا ہے اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بُط یہ تمہارے بھگوان نہیں ہیں تو اس پر مشرقین نے کیا کہا اَجَعَلَ الْآلِحَةَ إِلَاہٌ وَاحِدًا کیا اتنے سارے خدا سب غلط صرف ایک سئی اِنَّهَا ذَا لَشَيْءٌ يُرَاد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مفاد ہے ورنہ اتنی غلط بات محمد جیسا آدمی مازل صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غلط بات نہیں کرسا اس میں کوئی پیسے کھائیں مازل اللہ انہوں نے کہیں سے کوئی مسئلہ ہے ان کا یہ اپنی کوئی نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُ اور نکل پڑے چل پڑے اٹھ پڑے یہاں بھی قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چلے گئے وَانْطَلَقَ نکل پڑے اٹھ پڑے یہ کہتے جیسے کپڑے جھاڑتے ہوئے نہیں اٹھتے کہ محمد نے جو ہمیں بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اور جتنے سردار تھے قوم کے اٹھے کپڑے جھاڑتے ہوئے جانے لگے اور کہنے لگے امشو چلو جی نکلو یہاں سے امشو چلو جیسے سعودیہ میں کہتے ہیں نا چلو کوئی شلو ارموں سے چھے کا لفظ نکلتا نہیں ہے تو شلو بولتے ہیں وہ پاکستانی ہر جگہ خون پیتا ہے نا ان کا جاکی یہ گھڑی کتنے کی ہے وہ کہتا ہے اتنے کی اتنے کی لوں گا وہ کہتا ہے شلو تو وہ چلو کا بجاہ کیا کہتے ہیں شلو شلو سناو گا آپ نے کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی یہاں میں ہمیں پتا ہے چھے گونا زیادہ قیمت بتائے گا تو وہیں سے کم کرنا تو وہ پیٹ بھرے ہوئے ماشاءاللہ ان کو اللہ نے وسائل بہت دی ہیں وہ کہتے ہیں اتنے کی لینی ہے لو ورنہ شلو تو وَنطَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ جو سردار تھے وہ کہنے لگے شلو یہاں سے نکلو وَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے تھام لو حالانکہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہو کہ خود کسی کو بنا رہے ہو اور اسی کے سامنے اپنی مرادیں پوری کر رہے ہو اس سے بڑی عجیب بات کیا ہوگی لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ جس طرف جائے نا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں چاہے وہ کتنا کتنی الٹی باتیں کر رہے ہو تو وہ جب ہندو عورت تقریر کر رہی تھی اسمبلی میں سنا ہوگا سم نے کہ موصلے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے تو مجھے اس کی تقریر سے ایمان اور تازہ ہو رہا تھا کہ موصلے کتنے اچھے ہیں کیا خیال ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہماری برائی کر رہی ہے یہ ہماری وہ کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو اس کے سامنے آ کے جھکو کسی خدا کے سامنے جھکنا پانچ ٹیم یہ عبادت کرتے ہیں پانچ ٹیم تو اچھی بات ہے اللہ کی کتنی دھوائی دس ٹیم ہوتی تو اور اچھا ہوتا کوئی چرس تو نہیں پی رہے نا پانچ ٹیم بھئی برائی تو یہ ہوتی مسلمان مازاللہ پانچ ٹیم بھٹکا کھاتے ہیں ہے بھئی مسلمان پانچ ٹیم چائے پیتے ہیں تو یہ بھی کسی حد تک برہ تھا پینی ہے دو کب پی لو پانچ ٹیم پانچ ٹیم یہ کیا پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ برائی کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ تو آپ ہمارے دین کو اور انڈیا کی اسمبلی میں ما شاء اللہ تولیح کر رہی ہے میرا دل چاہتا ہے اس خاتون کو حدیعت دو بولے ایک اسی قسم کی ایک اور تقریر رمضان کے بارے میں بھی ہو جائے کیا خیال ہے پھر زکاة کے بارے میں بھی ہو جائے کہ یہ اپنے مال میں سے ڈھائی فیصد نکال دیتے ہیں غریبوں کے لیے ہر سال یکم رمضان کو کروڑوں اربوں روپے غریبوں کے لیے ان کی جیبوں سے نکلتا ہے مالداروں کی جیبوں سے یہ کیسا مذہب ہے جو دہشتگردی سکھا رہا ہے یعنی اس نے تقریر میں مسلمانوں کو دہشتگرد خرار دیا ہے مگر دلیل جتنے دیئے ہیں وہ دہشتگردی کی اس میں کہیں سے بھی کچھ بنتا بنی نہیں رہا نماز پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک عبادت ہے تو کچھ عجیب سی اس بات ہے تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو انڈیا کی اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے تو اللہ نے وہیں بدھ خانے میں سنم خانے میں اللہ نے توحید کی علم بردار پیدا کر دی تو دھائی فیصد کیا کرتے ہیں یہ کروڑوں روپے راشن ڈالتے ہیں رمجان میں خود رمجان کہتے ہیں نا رمجان میں یہ لوگ خود روجے رکھتے ہیں اور غریبوں کے گھروں میں راشن ڈال دیتے ہیں اے اسلام دیکھو کتنی زکاعتیں نکلتی ہیں رمجان میں مزہ آجاتا ہے اتنا مزہ آتا ہے رمضان میں جب لوگ آتے ہیں یہ فلانے کے یہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں حضرت کوئی غریب ہو تو یہ میرا یہ راشن ہے اس کے گھر میں ڈالوا دیں ہمیں بھی مزہ آتا ہے کسی کے غریب کے گھر میں جا کے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی خود کرو خود کرو تو زیادہ اچھا ہے نا اپنے رشداروں کو پوچھو لوگ پوچھتے ہیں حضرت بہن کو زکاعت دے سکتا ہوں اور مسلمان کو اللہ کہتا ہے کھانا بھی کھلاو اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل اسلام کی اللہ نے تعریف کی ہمارے نیک بندے جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں غریب کو انما نطعمکم سورہ دہر انتیس میں پارا انما نطعمکم لوجہ اللہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لئے کھلانے غریبوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت لا نورید منکم جزاء ولا شکورا ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے شکریہ نہیں چاہیے تھینکیو نہیں کہنا کھانے کے بعد کہیں عجر کم نہ ہو جائے کیونکہ ہم تمہیں اپنے فائدے کے لئے تو کھلانی رہے ہم تو کس کے لئے کھلا رہے ہیں اسے ایک خدا کو خوش کرنے کے لئے جو ایک ہے اتنے ساروں کو خوش رکھنا ویسے بھی ممکن بولو بھائی جو بہت سارے بھگوانوں کو مانتا ہے وہ تو بچارہ ویسی کنفیوز رہے گا کہ پڑوسی کی مدد سے یہ والا بھگوان خوش ہو رہا ہے وہ والا خوش ہو رہا ہے اب کوئی اس کو بتائے گا یار پڑوسیوں کے لئے وہ والا بھگوان ہے بیوی سے اچھا سلوک کے لئے وہ جو ادھر بیوی سے اچھا سلوک کے لئے جو ہے نا بھگوان وہ بہت تگڑا قسم کا بھگوان اور نا بھگوانوں کو بھگوانوں کو بھگوانوں کو بھگوانوں کے لئے